کیا بچی بچاری کو کوئی میرے خیال سے سمجھانے والا نہیں تھا اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کے اندر جو ہے نا پاکستان کے اندر چار چار شادیاں کرنا جائز سمجھا جاتا ہے تو وہ زندگی برباد کرنے یہاں کیوں آگئی اس کو پہلے والے کچھ کیسز نہیں پتا چلیں چلو کچھ تو کیسز ایسے ہیں چھوٹے موٹے لیکن ایک مین سٹریم میڈیا پر انڈیا پاکستان دونوں جگہاں اتنا زیادہ چلا تھا کیونکہ وہ دونوں سلیبرٹیز تھے سانیا مرزا جو وہاں کے بھارتی پلیئر تھی اور شوئے ملک جو کہ پاکستانی کرکٹ پلیئر ہیں تو جب ان کا یہ سلسلہ چلا تھا تو بہت سے لوگوں نے سانیا مرزا کو سمجھایا تھا کہ مت کرو ایسے برباد ہو جاؤ گی لیکن سانیا مرزا نے کہا میں تو برباد ہونا چاہتی نیداج ادھر آگئی ہے اس نے شادی کی یہ بہت اچھی بات ہے اس طرح ہماری دوستی بڑھے گی اور انڈیا کا بارڈر بگرہ بھی کھلے گا بہت اچھا کام ہو رہا ہے ایسے ہونا چاہیے ادھر کی لڑکیاں ادھر آگئے شادی کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس سے ہماری فرینڈشپ بڑھے گی ہمارے میں اتنی جنونیت ہوتی ہے اسلام تو اجازت دیتا ہی ہے لیکن ہم چار کی جگہ پندرہ پندرہ شادیاں بھی کر لیتے ہیں ہمارے کتنے ایسے بزرگ بھی ہیں جنہوں نے بیس بھی شادیاں بھی کی اس میں یہ ہے نا کہ اگر آپ چار ایک وقت میں رکھ سکتے ہیں اگر آپ نے کسی کو طلاق دے دیا اس کے بعد پھر آپ نکاح کر سکتے ہیں یہاں پہ تو بھائی بیس بیس میں نے شادیاں دیکھی ایک بابا پھر اپنا ٹک ٹوک پہ آگے کہہ رہا تھا بھائی میں نے جو ہے نا میرے سو بچی ہیں میں جوانوں کو جو ہے نا چیلنج کرتا ہوں میں ابھی بھی شادی کے قابل ہوں دس شادیاں میں نے ہور کر دی ہے بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے 307 14 سنتالی 622 تاہیر محمود نام ہے میرا اگر کوئی بھی انڈین لڑکی راپتہ کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے بھوکا تو نہیں مانیں گے پاکستان میں گرمت بڑی ہے میری بھتیک ہے بھتیک ہے ہاں جی سلمہ سارے کے لیے انڈین بھاپی کو کھلا دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے اسی کے لیے تو کام کر رہا ہوں اب سار ابھی 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 نہ نہ آپ نے جان نہ پہچان بلا وجہ یا میں مار ابھی تو اب وہ آئی نہیں ہے کوئی راپتہ نہیں کیا آپ نے دو سی بڑھا نہیں ہے نا نفرتیں ختم کرنی ہیں آئے 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 یہ مسئلہ ہے تو یار پاکستان میں کئی لوگ انہیں بھرا بھلا بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کچھ انڈین بھرا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں پاکستانیوں کو کہہ رہے ہوتے لیکن یہ دوریاں ختم کرنی چاہیے اب یہ شادیوں کے ذریعے ختم ہو گئی یہ تو ناظرین پاکستان کے لیے خوشخبری ہے ہماری بھا بھی ایک اور جو ہے انڈیا سے پاکستان آگئی دبائی کے ذریعے انڈیا سے دبائی گئی اور دبائی سے پاکستان آگئی نیدہ نامی لڑکی انڈین ہمیں تو بڑا فقر محسوس ہو رہا ہے ہم انہیں ولکم کرتے ہیں پاکستان میں کبھی سیمہ آتے ہیں ادھر سے جا رہی ہے اور بھی کافی پاکستان سے کافی گل جا چکی اور انڈیا سے بھی یہ سلسلہ جو اب چلتا جا رہا ہے ہم تو انہیں ولکم بولیں گے نیدہ کو کیا کہنا چاہیں گے سر نیدہ آگئی پاکستانی لڑکے کے ساتھ آگے سیشن کورٹ میں نکاح کر لیا کیا کہنا چاہیں گے اس والے یہ اس نے بہت اچھا کیا ہے یہ اس سے ہماری دوستی بڑھے گی تو دیکھیں وہ شوے ملک کی جو سانیہ مرزیہ انہوں نے بھی تو شادی کی یہ بڑا اچھا کام کر رہا ہے سیمہ بی بی بھی ادھر گئی ہے سیمہ آدھر تو نادیا ادھر آگئی ہے بہت اچھی بات ہے نیدہ ادھر آگئی ہے اس نے شادی کی ہے بہت اچھی بات ہے اس طرح ہماری دوستی بڑھے گی اور انڈیا کا بارٹر بگرہ بھی کھلے گا بہت اچھا کام ہو رہا ہے ایسے ہونا چاہیے ادھر کی لڑکیاں ادھر آگئے شادی کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس سے ہماری فرینڈشپ بڑھے گی جس کا بھی دل کرتا ہے وہ آگئے ادھر شادی کر سکتی ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور والوں کا دل بہت بڑھا ہے پاکستان کا آپ کی شادی ہوئی بھی ہے ہاں جی ماشاءاللہ میرے چار بچے ہیں آپ چاہیں گے آپ کو بھی انڈیا سے کوئی آجے ہاں جی ادھر آجے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ شادی کر لیں گے ادھر کے سب لڑکے شادی کرنے کے لیے تیار ہیں ویسے بھی اسلام میں چار جائز ہے چار جائز ہیں انسان کو کرنی بھی چاہیے تو باپی دونوں کچھ کہے گی آپ کو نہیں نہیں انہوں نے کیوں کہنا ہے کیسی لڑکی جاتے ہیں انڈین کیسی لڑکی ہونی چاہیے تھوڑا ہولیا بتا رہے بس وہ موڈل ہونی چاہیے جیسے ہوئے ہوئے کیا بات ہے یار اچھا موڈل ہونی چاہیے ہاں جی ویسے تو ادھر کے سب لڑکیاں موڈل ہونے ہیں جس طرح وہ پسنیلٹی اچھی ہے تو کدھر رکھیں گے بھائی انہیں اپنے گھر میں ہی رکھیں گے اور کدھر رکھنا ہے آپ اپنا گھر ہے ماشاءاللہ دو گھر ہیں دو گھر ہیں تو پھر ایک گھر میں انڈین لڑکی کو رکھ لینا آن جی ایسا ہی ہے تو کیسا دیکھ رہے ہیں آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ یہ شادی جو ہے وہ ٹھیک ہو گئی بہت اچھی ہوئی ہے شادی بہت اچھا کیا لڑکی نے کام کے اس نے یہ پاکستان میں آگے شادی کی اس سے ہماری دوستی بڑھے گی تو سر آپ کو لگتا ہے پھر وہ اسلام بھی قبول کریں گی کرے گی انشاءاللہ وہ کرے گی کرے گی وہ ہے ہی مسلمان ہے وہ اچھا سر وہ تو انڈین ہے نا انڈین ہے پاکستان میں آئی ہے اب وہ پاکستانی ہوگی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اب وہ انڈین ختم ہوگئی ہے مسلمان ہوگئی ہے تو ان کی دعوت بھی کر دے نا سارے بس وہ ابھی وہ ہنیمون منا کے آئے نا تو سارے پاکستانی ان کی دعوت کریں گے ہنیمون منا کے آئے پھر آپ بھی دعوت دیں گے ہاں جی کیوں نہیں ہماری اب بابی ہے بابی کو کہہ دنا آپ کے لئے بھی کوئی دون دیں کوئی انڈین لگی وہ سب کے لئے کریں گی اب آگئی ہے ادھر ادھر سے وہ لڑکیاں بھی آئیں گی پاکستانیوں کے ساتھ شادی کریں گی نہیں تو ایک تو آپ کی جو وائف ہے وہ پاکستانی ہے ایک انڈیاں سے آ رہی ہے کتنی شادیاں کریں گے آپ بس ایک اور کر لوں گا یعنی کہ تین شادیاں کریں گے آپ نہیں نہیں یہ دو کریں گے نا دو کریں گے صحیح ہے تو پھر موڈل چاہیے آپ کو اچھی لڑکی چاہیے موڈل ہونی چاہیے چلے سار کو نمبر شمبر ایتو دے دیں شاید کو آپ کو لڑکی کول کر لیں نمبر بھی دینا ہے نمبر دے دیں چودہ سنتالی چھے سو ٹائیس تاہیر محمود نام ہے میرا اگر کوئی بھی انڈیاں لڑکی رابطہ کرنا چاہیے تو وہ کر سکتی ہے بھوکا تو نہیں ماریں گے پاکستان میں گرمت بڑی ہے میری بطیک ہے بطیک ہے ہاں جی سلمہ سارے کے لئے انڈیاں بھاپی کو کھلا دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے اسی کے لئے تو کام کر رہا ہوں اب سار ابھی 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 نہ آپ نے جان نہ پہچان بلا وجہ یا میں مار ابھی تو وہ آئی نہیں ہے آپ نے دو سی بڑھا نہیں ہے نا نفرتیں ختم کرنی ہیں یہ مسئلہ ہے تو یار پاکستان میں کئی لوگ انہیں بھرا بھلا بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کچھ انڈیاں بھرا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں پاکستانیوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن یہ دوریاں ختم کرنی چاہیے اب یہ شادیوں کے ذریعے ختم ہوگی اب یعنی کہ شادیاں ہوں گے تو پاکستان کے ریلیشن مضبوط ہوں گے اسی وجہ سے مضبوط ہوں گے بیسے نہیں ہو سکتے بیسے تو لڑائی جگری رہیں گے بڑی خوشی کی بات ہے انڈیا سے لڑکی آگی پاکستان سیشن کورٹ میں آکے اس نے فاہد کے ساتھ شادی کر لی کیا کہنا چاہیں گے تعداد بڑھتی جا رہی ہے یہاں سے بھی لڑکیاں جا رہی ہیں انڈیا انڈیا سے ادھر آتی جا رہی ہے شادیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے شوہیم ملک نے بھی شادی کی سانیہ مرزا کے ساتھ انجو بھی یہاں سے کہی کیا جانا جائیں گے اچھی بات ہونا چاہیے آنے والے کا تو ویلکم کریں گے پاکستان میں اب دیکھیں وہ ایک لڑکا تھا اس نے وہ گوری لڑکی سے شادی کی میرے چالیس سال کی تھی لڑکا بیس اکیس کا تھا تو ایسے بہت سارے واقعات ہوتے رہتے ہیں تو پاکستانی لڑکے جو ہیں وہ انگلینڈ میں ادھر دوسرے ملکوں میں ہیں وہ بھی نکاح کرتے ہیں وہاں پہ لیکن جو پاکستان میں آتے ہیں انہی کا ہمیں پتا چلتا ہے تو خوشی کی بات ہے اس میں کوئی بری بات تو نہیں ہے لیکن اس میں احتیاط برتنی چاہیے کہ گھر والوں کا بھی حیال رکھنا چاہیے فیملیوں کا بھی حیال رکھنا چاہیے یہ نہیں کہ صرف اپنی خوشی دیکھیں تو دے مار ساڑھے چار بعد میں پتا چلے گے آپ ادھر پڑے ہیں ازان ہو رہی ہے تھوڑا سا ازان ضروری ہے ازان ہو چکی تینکیو شکریہ دے مار دے ساڑھے چار وہ یہ ہوتا ہے کہ پھر دیکھیں نکاح کرنا بڑا آسان ہے لیکن طلاق دینا سب سے مشکل ہے جب آپ طلاق دیتے ہیں یا چھوڑتے ہیں تو پھر ایک بندے کی دوسرے سے لڑائی نہیں ہوتی دو ہاندانوں کی لڑائی ہوتی ہے اب آپ دیکھیں نا ایک عورت جو ہے وہ اپنے سر سے ڈبٹا اتار گئے عدالت میں یہ بات کر دے کہ بیٹا یہ دیکھو تمہاری وجہ سے میں نے تیرے باپ سے سر پھڑوایا تیرے نانے سے گالیاں کھائی ہیں اور میں کیس بھی لڑی ہوں میرے جو پیسے وہ بھی لگا دی ہیں اور تو اپنے باپ کی سائیڈ لے رہا ہے تو میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتی ہوں میرے پاس تو ایسے حلاد نہ بنیں بس کسی کا شویم ملک نے طلاق دے دی سانیا مرزا کو وہ بھی زیادی کی ہاں وہ پاکستانی کوئی ایکٹر تھی وہ ان کے ساتھ میرے حل میں تھوڑی اٹیچمنٹ ہوئی تو ان کی ویعہ سے ان کو چھوڑنا پڑا اور یہ جو ہے یہ ان کا چلتا رہتا ہے اصل میں اللہ کا شکر ہے اللہ باگ نے جس کو جہاں پر رکھا ہو ہے تو کیا کہنا چاہیں گے یہ شادیوں کی تعداد کو تعداد کا بڑھنا کونسی ایسی ایپ ہے جہاں پہ ان کی فرنشپ ہو رہی ہے ایپیں تو بہت ساری ہیں پتا دے جن کو نہیں پتا انہیں بھی پتا جل جائے یہ لا لڈو بھی ہے فیس بک ہے ورس اپ ہے اور ایس کے سٹیل میکر ہے ویگو لائیو ہے ہاں ایسی بہت ساری ایپ ہیں جہاں پہ اور وہ جو پپ جی ہے پپ جی کے ذریعے یاد ہے آپ کو یہ بھی کیس چلا تھا ایک لڑکے نے فائر مار دیا ایسا ہی ہے اب وہ جو پاکستان سے گئی تھی وہ بڑے دعوے کر رہی تھی میں نے اس سے بڑے عشق کرتی ہوں وہ عشقہ بوت ایک ہفتے کے بعد اس کی ویڈیو آئی کہ مجھے مار مار کے یہ دیکھو اس نے پسلیاں توڑ دی ہیں مو سوجا ہوا تھا تو ایسے بھی معاملات ہو جاتے ہیں کہ گھر چھوڑنے سے پہلے گھر والوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ دیکھیں جی پیچھے ماں ہے باپ ہے بہن ہے بہن ہے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں تو میرے حال میں دوسروں کو بھی جو ہے نا وہ تھوڑی نرمی اختیار کرنی چاہیے کہ بھی کر لیا چلو اس کا رضلت خود ہی وہ دیکھ لے بجائے جذباتی ہونے کہ میں کار دوں گا میں یہ کر دوں گا اسلام میں یہ بھی نہیں ہے اسلام میں چار شادیاں تو ہیں اسلام میں چار شادیاں چار نکا جائز ہیں اگر آپ اسططعت رکھتے ہیں یہ نہیں ہے کہ میں شادی کر لوں تو وہ صبح بولے ناشتہ لینا ہے تو میں اس سے بولوں جا اپنی ماں کو فون کر پانچ سو مگوہ ہزار مگوہ ایسا نہیں ہوتا ہے میں صاحب حصیت ہوں تو میں چار نکا کر سکتا ہوں یہ بھی اسلام میں یہ بھی ہے کہ آپ اپنی بیوی سے اجازت لے میں لیں بیوی سے اجازت لینا کہیں بھی نہیں ہے اسلام میں آپ پرمیشن نہیں لے سکتے ہیں بیوی سے کہ میں شادی کر لوں سر عورت کبھی پرمیشن دے گی نہیں عورت کبھی بھی آپ کسی سے بھی بات کر کے دیکھ لیں اسلام میں ایسی اگر اللہ پاک کا یہ حکم ہے چار نکا کریں تو ظاہری بات ہے وہ ہمیں سب سے بہتر جانتا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے تو پھر اس لیے اللہ پاک نے جو کہا ہے وہ ہی بہتر ہے لیکن وہ شخص سے کرے جو صاحب حصیت ہے اب میں 36 کا ہوں میری ماشاءاللہ بیٹی 18 سال کی ہے تو چھوٹی عمر میں ہماری شادی کر دی جاتی ہے تو میری وائیو ماشاءاللہ نہائید شریف اور اماندار ہیں تو اب میں دوسری ڈونڈوں گا وہ اماندار بھی جو ہے وہ بھی بے امان ہونا شروع ہو جائے گی یہ کیا ہوا میں نے آپ سے یہ وہ آپ نے میرے صاحب سکیم کر دی ہے دھوکہ کر دی ہے ہاں دھوکہ کر دی نہیں عورت کے دل میں فوراں آیاتا ہے عورت کو یہ پتا چلے نا کہ یہ فلاں بندے کے ساتھ چل رہا ہے تو وہ وہیں پہ برداشت نہیں کرتی برداشت کبھی بھی برداشت نہیں کرتی انڈین جو ہے وہ تو کہتے ہیں ہمارے سات جنم ہیں اسلام میں پاکستانی کو تو چار نکاح جائز ہے تو ان کے سات جنم ہیں ان کو کتنی جائز ہیں نہیں ان کا تو ان کے مذہب کے حساب سے ہوگا ہمارے مذہب میں جو ہیں وہ چار اسلام میں جائز ہیں کرنی چاہیے لیکن سابے حسیت ہوتے ہو آپ بھی ڈھونڈ رہے ہیں اگر آپ کو پسند کر لے انڈین لڑکی تو کیا آپ کا point of view سر نا پوچھیں ہم تو میں تو اپنی وائف کے ساتھ جاگہ رشتہ بھی دیکھا تھا اور میری وائف نے پسند بھی کیا تھا لیکن وہ لڑکی کی ایج جو ہے وہ بیس سے کم تھی اس لیے نہیں کر سکے یعنی کہ تین ایج ہوگی ہاں ہمارا یہ تھا کہ اگر ٹونٹی فور ٹونٹی فائف سے اوپر ہوگی نا تو پھر کریں گے پہلے ہی ہم نے گھر میں مشورہ کر لیا تھا میری سسٹر تھی میں تھا تو ہم کٹھے گئے تھے سر کیا وجہ ہے مسلم ہی ایسی ہم بھنگا اپنی بات کرو مسلم مطلب ہمارے میں اتنی جنونیت ہوتی ہے اسلام تو اجازت دیتا ہی ہے لیکن ہم جو ہے چار کی جگہ پندرہ پندرہ شادیاں بھی کر لیتے ہیں ہمارے کتنے ایسے بزرگ بھی ہیں جنہوں نے بیس بھی شادیاں بھی کی اس میں یہ ہے نا کہ اگر آپ چار ایک وقت میں رکھ سکتے ہیں اگر آپ نے کسی کو طلاق دے دی اس کے بعد پھر آپ نکاح کر سکتے ہیں یہاں پہ تو بھائی بیس بیس میں نے شادیاں دیکھی ایک بابا پھر اپنا ٹک ٹوک پہ آگے کہہ رہا تھا بھائی میں نے جو ہے نا میرے سو بچی ہیں میں جوانوں کو جو ہے نا چیلنج کرتا ہوں نہیں زندگی قراب کرنے کی عادت ظاہری بات آپ دیکھیں نا میں آپ کو سمپل سی بات بتا رہا ہوں کہ میرے سفید بال آنا شروع ہو گئے ہیں چالیس کے قریب قریب جانا شروع اب میں دیکھوں کہ میں ٹھارہ سال کی لڑکی کے ساتھ نکاح کر رہوں یہ ظلم ہے نہیں زیادتی بھی ہے ظلم بھی ہے اس دور میں حاصل کر گئی وہ کہتے ہیں نا کہ بڑاپے کی شادی اور ٹرالی کی جو ٹیپ ہے وہ دوسرے ہی سنتے ہیں تو اس لیے اس سے حفاظت کی جائیں بچی بچاری کو کوئی میرے خیال سے سمجھانے والا نہیں تھا اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کے اندر جو ہے نا پاکستان کے اندر چار چار شادیاں کرنا جائز سمجھا جاتا ہے تو وہ زندگی برباد کرنے یہاں کیوں آگئی اس کو پہلے والے کچھ کیسز نہیں پتا چلیں چلو کچھ تو کیسز ایسے ہیں چھوٹے موٹے لیکن ایک مینسٹریم میڈیا پر انڈیا پاکستان دونوں جگہاں اتنا زیادہ چلا تھا کیونکہ وہ دونوں سلیبرٹیز تھے سانیا مرزا جو وہاں کے بھارتی پلیئر تھی اور شوئے ملک جو کہ پاکستانی کرکٹ پلیئر ہیں تو جب ان کا یہ سلسلہ چلا تھا تو بہت سے لوگوں نے سانیا مرزا کو سمجھایا تھا کہ مت کرو ایسے برباد ہو جاؤ گی لیکن سانیا مرزا نے کہا میں تو برباد ہونا چاہتی ہوں وہ آئیں اور برباد ہو کے واپس چلی گئیں ان کا ایک بیٹا بھی ہے اور ہمارے پاکستانی کھلاڑی نے پھر کھیل کھیل ہی ڈالا ایک اور لے آئے وہ بھی ایک ایکٹرس ہے بڑی مشہور ایکٹرس ہے اچھی خاصی فلموں میں بھی انہوں نے کام کیا لولی ووڈ کے اندر تو ان سے شادی کر لی گئی تو زیاری سی بات ہے جب ان کو بتا دیا تھا کہ مت جاؤ برباد ہو جاؤ گی لیکن انہوں نے کہا میں برباد ہونا چاہتی ہوں تو برباد ہو کے رہ گئیں تو میرے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ دیکھو شادی کرنا پیار کرنا بہت آسان ہے لیکن نبھانا سب سے مشکل ہے نبھانے کے لیے آپ کے اندر گٹس ہونے چاہیے آپ نے ایک دوسرے باتوں کو جو ہے نا بہت سی باتوں کو انڈرسٹینڈنگ کرنی پڑتی ہیں کسی ٹائم ایک بندہ گسے میں آیا تو دوسرے کو نورمر رہنا چاہیے آپ گسے میں ہو تو سامنے والی پارٹی کو نورمر رہنا چاہیے اگر اس طرح سے چلتے ہیں تو کیونکہ بڑے لوگ کہتے ہیں کہ شادی جو ہے نا وہ دو پہیئے ہوتی ہیں گاڑی کے ایک اگر پینچر ہو جائے تو آپ گاڑی کی جو ہے نا وہاں رک جاتی ہے آگے نہیں چلتی تو یہی ہے کہ نبھاؤ گے تو آگے بڑھو گے نہیں نبھاؤ گے تو شادییں جو ہے نا وہ طلاق میں بدلتی رہیں گی اور پھر جو ہے نا گھر اجڑتے رہیں گے سامنے والی آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو آئی ہے ندہ آئی ہے اس کی شادی یہ لڑکا جو ہے یہ نبھاؤ پائے گا یا طلاق ہوگی میشا کی طرح اللہ کہہ نبھائے لیکن پاکستانی ہیں کچھ کہاں نہیں جا سکتا پاکستانی پاکستانی آدمی کو کی جو آنکھ کی بھوک ہوتی ہے نا وہ نہیں مکٹ دیں ان کو اپنے گھر میں دو سے تین عورتیں چاہیے